ویڈیو وائرل ہوئی ہے اس کے بعد اگر اس کو کوئی رابیہ پیرنی کہے گا تو میرے خیال سے وہ خود شرک کر رہا ہے یہ جو عورت کیمرے کے سامنے خود کو کہہ رہی جی کہ میں سو بندوں کے ساتھ جاتی ہوں یہ رابیہ پیرنی ہے کدھر کی اور آپ نے سوال بڑا زبردست کیا ہے اس کی ویریفائیڈ کروانا چاہیے تھے کہ یہ جسوس تو نہیں ہے انڈیا سے تو نہیں ہے یہ جو ہمارے لاہور میں داتا صاحب بیٹھ کر گساخی کر رہی ہے اتنا بڑا دعویٰ کر رہی ہے یہ عورت ہے کون اسلام علیکم جی تم پاکستان کی جانب سے میں ہوں آپ کا میزبان آیان سرور ناظرین آج آپ کو ملواتے ہیں یوٹیوبر مجاہد سے جس نے پچھلے دنوں ایک عورت وائرل ہو رہی تھی اس کی کس کر لی اور اس پہ بہت زیادہ ایش اٹھایا جا رہا ہے بہت اعتراض کیا جا رہا ہے کہ جی وہ جو کس کی گئی تھی یہ غلط طریقہ کار تھا یا پبلک میں ملو یہ جو کام کیا یہ اس کو زیب نہیں دیتا تھا اگر آپ اچھا کام کریں گے تو بھی اتراض ہوتا ہے اگر آپ برا کام کریں گے تو سایر سی باتیں اتراض ہوتا ہے کس والا جو سین تھا یہ رینڈم لی ہوا تھا اس میں کوئی پلینٹ نہیں کوئی سکرپٹ نہیں کوئی سوچی سمجھی کوئی بات نہیں تھی یہ ہم گئے تھے اس عورت نے نشا کیا ہوا تھا اور وہ اس کی بڑی غلط ڈمانڈ تھی کس سے بھی ایک غلط ڈمانڈ تھی کہتے تھی کہ وہ پوری کریں میں کا ٹال جائے ایسی بات نہیں ہے اور جب وہ کس والا سین ہوا ہے میں اکیلا نہیں تھا روڈ کو پر کھڑا تھا اور اس ٹائم اس کیمرے کی آف سائیڈ پر تقریباً چار سو سے تین ساڑھے چار سو قریب بندے کھڑے ہوئے تھے جو وہ یہ سین لائیو دیکھ رہے تھے اچھا مجھے یہ بتائیں اس کا کوئی پلین نہیں کیا ہوا تھا کہ آپ ایسا کام کریں گے یا سٹنٹ لگانے کی کوشش کی ہو آپ نے کوئی اس قسم کا پلین نہیں تھا اور میرے خیال سے اللہ میرا بہتر جانتا ہے کہ میرے ذہن میں یہ بھی بات نہیں تھی کہ یہ ویڈیو اتنی چل جائے گی یا اس پر اتنا وہ ویوز آ جائیں گے ہم روٹین میں جس طرح ویڈیو بنائی جاتی ہے اس طرح ہی بنائی گئی تھی مجھے یہ بتائیں کیا ہر ایک بندہ اس کو کہتا ہے کہ رابہ پیرنی رابہ پیرنی کہ اس کی حقیقت کیا ہے اس کے پیچھے کیا ریزن ہو سکتی کہ جو اس کے اوپر اتنا چڑھ کے بولا جا رہا ہے کہ جی رابہ پیرنی تو اس کے پیچھے کیا ریزن ہو سکتی اس ویڈیو کے بعد جو ویڈیو وائرل ہوئی ہے اس کے بعد اگر اس کو کوئی رابہ پیرنی کہے گا تو میرے خیال سے وہ خود شرک کر رہا ہے کیونکہ جو عورت کیمرے کے سامنے اتنی بڑی حرکت کر سکتی جو عورت کیمرے کے سامنے خود کو کہہ رہے جی کہ میں سو بندوں کے ساتھ جاتی ہوں جو عورت کیمرے کے سامنے خود ساری جو دنیا کی جو ہوتی ہیں گندی باتیں اس ویڈیو میں کی گئی ہیں میں اس بات کو تسلیم کرتا ہوں وہ مان رہی ہے اگر آپ اس کے بعد جو اس کو پیرنی کہتے ہیں تو پھر آپ کا ایمان ہے اللہ ہی وارث ہے اس کے بعد آپ نے ایک ویڈیو کے اندر لوگوں سے معافی بھی مانگی کہ جی چلے میں مجھ سے گلتی ہوگی جو میں نے کس کی اس کی گلتی جو میں نے گلتی کار بیٹھا مجھے اس کی معافی دی جائے یا معافی مانگی آپ نے قوم سے بڑھ اچھا کیا لیکن کیا سوچ کہ آپ نے پھر معافی مانگ لی پہلے آپ نے یہ حرکت کی اور بعد میں آپ نے معافی مانگ لی دیکھیں جو کہتے ہیں جو صبح کا بھولا اگر شام کو گھر واپس آ جائے تو اسے بھولا نہیں کہتے گلتی انسان سے ہوتی ہے انسان گلتیوں کا پتلا ہوتا ہے وہ ویڈیو جب بھیجی گئی تھی تو میں نے بھی کہا تھا ایڈیٹر کو بھی کہا تھا کہ آپ اس میں جہاں پر بیپ کی ضرورت ہے آپ لگائیں اس نے بیپ لگائی لیکن اس کی سستی کہیں یا اس کو اندازہ نہیں تھا کہ یہ ویڈیو اتنی اس طرح ہو جائے کہ اس کو اتنا آئی لائٹ کیا جائے کہ اس کے اندر جو فلگر اور الفاظ ہیں ان کو آنئر کیا گیا اگر میرے خیال سے اگر ان کو آنئر نہ کیا جاتا تو وہ ویڈیو کا مقصد دینا رہتا ہے اور آج جو رابیہ ہے وہ جیل کے اندر نہ ہوتی اس ٹائم رابیہ پیرنی جو ہے وہ جیل کے اندر ہے اس ٹائم رابیہ پیرنی جیل کے اندر ہے اور اس کا میڈیکل کروایا گیا ہے دماغ کا وہ بالکل اس کا دماغ درست ہے جو لوگ اس کو پاگل کہتے ہیں وہ اپنے ذہن سے یہ چیز نکال دیں کہ وہ عورت پاگل ہے وہ بالکل سمجھدار ہے وہ کس وجہ سے جیل میں گئی ہے کیا ریزن ہو سکتی ہے اس کے اوپر گستاکی کے ایف آئر کروائی گئی ہے کس بندے نے کروائی تھی وہ بھی ہماری فیلڈ کے عبدالرمان ایک لڑکا ہے اس نے کروائی ہے اچھا مجھے یہ بتائیں کہ یہ بھی بات سمجھ میں آرہی ہے کہ سننے میں آرہا ہے لوگوں نے بتایا کہ جس جس رابیہ پیرنی کا انٹروی جس بندے نے بھی کیا اس کی ایف آئیے میں مطلب لسٹ بھی جاری کر دی گئی ہے لسٹ بنائی گئی ہے اس میں بہت سارے یوٹیوبر ایڈ ہے میں بھی انکلیوڈ ہوں باقی جس طرح میرے اللہ تعالیٰ کو منظور ہوگا اگر ہمیں بلایا رہا تھا ہم جائیں گے ہمارے ادائریں ہمارے لئے بنائیں گے آپ کو طلب کریں گے تو آپ کیا کہیں گے ان کو انشاءاللہ جائیں گے جو ہمارے حق میں ان کو بہتر لگا یا جو ان کے حق میں ہمیں بہتر لگا جو اللہ تعالیٰ کو منظور ہونا ادائریں ہمارے لئے بنائیں گے ہماری بہتری کے لئے اچھا آپ یوٹیوبروں کو کیا کہنا چاہیں گے جو پیچھے رہے کہ اپنے ساتھی کو گرانا چاہ رہے ہیں یوٹیوبر جی اب آپ کو کیا کہ جس بندے نے ایف اے آر کروائی ہے اور بعد میں وہ اسی کیمرے کے سامنے بیٹھ کر میرے خلاب بول رہا ہے آپ کے کیمرے کے آج آپ کی انٹرویو میں یہ بتاتا چلو کہ وہ بندہ میرے شگیرد رہا چکا ہے اگر وہ ہی کوئی ایسا بندہ جو آپ کے شگیرد رہا چکا ہے آپ سے سیکھتا رہا ہو آپ کو کہے جی میں آپ کا فین ہوں کچھ عرصے بعد آپ کا ہی آئیڈیا لے کر وہ اس اس کے پر ایف ای آر کروا دے بعد میں وہ آپ کے خلاف ہی وہ بولے جی میں اس طرح کر دوں گا اس طرح کر دوں گا اس سے بڑی کوئی دکھی بات نہیں ہوتی وہ سکتا ہے کہ وہ بھی سٹنٹ لگانے کی کوشی کر رہا ہو ہنڈرڈ پرسنٹ سٹنٹ ہے ایسا ہی ہے تو کیا کہہ لے اس کا جو سٹنٹ ہے وہ کامیاب ہو پائے گا سر وہ اس کا سٹنٹ کامیاب ہو گیا اب آپ اس کو سٹنٹ کہیں یا عشق رسول کہیں اس نے کر دیا اس کو اللہ تعالی نے اسے عزت دی اس کو لوگ پیار کر دی دل کے راز ہیں وہ تو میں بھی نہیں جانتا آپ بھی نہیں جانتے اللہ پاک جانتا آپ دل کے اندر کیا بات ہے یا عشق رسول ہے یا ہو سکتا ہے کہ اس سٹنٹ لگا رہا اس میں کوئی ٹھیک ہے ایک چیز غلط ہے وہ غلط ہے لیکن جو آپ کہنے ہیں کہ اندر باتیں کچھ اور ہو سکتی ہیں پیچھے کسی بندے کا ہاتھ بھی ہو سکتا ہے یار پیچھے جس بندے کا بھی ہاتھ ہونا یہ کوئی میٹر نہیں کرتا میٹر مقصد یہ تھا کہ اس کو اس کے کیے کی سزاہ دلوائے جاتی اگر وہ بندہ اس پر آف آئی آر نہ کرواتا کوئی بندہ اس کو مار دیتا قتل کر دیتا کیونکہ ہمارے ملک میں بہت سارا ایسے ہیں جو عشق رسول میں میں کہتا ہوں جی بہت کچھ کر جاتے ہیں اگر آج اس پر آف آئی آر ہو گئے وہ پکڑی گئی تو میرے خیال سے بہتر ہو گئے اس سے بڑے گھر بچے ہیں اگر کوئی بندہ اس کو مار دیتا وہ رابیہ بھی مار جانی تھی وہ خود بھی مار جانا تو اس کو چھوٹے چھوٹے بچے تھے سارا نظام خراب ہو جانا تھا اس لئے یہ پلان کیا گیا تھا اس کو پکڑوانے کا اس پر آف آئی آر کروانے کا لیکن عبدالرمان جو ہے جس نے اس کے اوپر آف آئی آر کروائی ہے میرا بھائی بھی ہے چھوٹے بھائیوں کی طرح ہمیں کٹھے پہلے کام کرتے رہے ہیں تھوڑا سا مسئلہ تو اس وجہ سے میں پنجاب سے باہر گیا اس نے پیچھے سے گیم ڈال دی مجھے یہ بتائیے گا کہ یہ رابیہ پیرنی ہے کدھر کی یہ رابیہ پیرنی کا جو بڑی بات ہے اب یہاں پر آپ نے سوال بڑا زبردست کیا ہے مجھے افسوس پتا ہے کس بات ادائروں کا افسوس ہے کہ رابیہ پیرنی کو پکڑا گیا ہے صرف جس اف آئی آر میں پکڑا گیا اس میں اس کو چلان کر دیا گیا ہے اس کی ویریفائیڈ کروانا چاہے تھے کہ یہ یسوس تو نہیں ہے انڈیا سے تو نہیں ہے یہ جو ہمارے لاہور میں داتا صاحب بیٹھ کر گساخی کر رہی ہے یہ اتنا بڑا دعویٰ کر رہی ہے یہ عورت ہے کون یقین کریں ابھی تک کسی بندے کو رابیہ کے بارے میں کوئی آئیڈیا نہیں ہے کہ رابیہ کون ہے رابیہ کون سے آئی ہے ایک بندہ ہمارے ساتھ سعودیہ سے کنیکٹیڈ ہے اس نے ہمیں کہا میں آپ کو اس کے گھر کا جو ہے وہ اڈریس بھی بتاتا ہوں اس کے میاں بھی ہے اس کا بچہ بھی ہے اس میں کہا گیا ہے کہ وہ اس کا جو میاں شہر ہے نا رابیہ کا وہ پی سی ہوتل میں شیف رہ چکا ہے تو اس کی ابھی اب ڈیٹیل وغیرہ نکال رہے ہیں اگر انشاءاللہ ہوا تو آ جائے گا کیمرے کے سامنے ساری دنیا دیکھے گی دست ہوگی اچھا مجھے یہ بتائیں انڈ پہ کہ جس نے ایف آئی آئی کروائی ہے کیا اس نے میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اس نے اچھا کیا ہوگا اس کی جانب بچ کی ہے اس نے بہت اچھا کیا میں اپریشیڈ کرتا ہوں اور اگر اس نے دل سے کیا اگر عشق رسول میں کیا تو وہ ہماری قوم کے لئے مجاہد ہیں عشق رسول تو بندوں کے اندر بہت ہے یہ نہیں کہہ سکتے ہم کہ یہ اس نے سٹنڈ لگانا ہے یا جو بھی کہنا ہے لیکن میں تو اس چیز کو سمجھتا ہے کہ اس نے عشق رسول ہی دل میں رکھ کے ایف آئی کروائی کوئی اور بھی کر دیتا یہ نہ کرتا کوئی اور کر دیتا بھائی جو بھی آ لیکن میں تو اس کو اپنی قوم کا مجاہد گاؤں گا اس نے ایک اچھا کام کی آپ کریں یا میں کروں یا کوئی اور کریں لیکن مقصد جو تھا اس کو جیل میں بجوانا وہ پورا ہو گیا ناظرین میرے ساتھ موجاہد مجود تھے انہوں نے پچھلے دنوں معافی بھی مانگ لی اپنی قوم سے کہ یار ہو گئی گلتی لیکن یہ کہ گلتی نسانوں سے ہوتی ہے ٹھیک کہ وہ کوئی سٹنٹ نہیں تھا کوئی ایسا اسکرپٹ نہیں کیا گیا تھا ملک یہ اچانک ہو گیا کہ ملک وہاں پہ یہ پروگرام کر رہے تھے اور وہاں پہ لوگ بھی موجود تھے یہ نہیں تھا کہ یہ بندہ اکیلہ تھا وہاں پہ کراؤڈ بھی تھا لوگوں کا لیکن جو ہوا وہ اچانک ہوا تو باقی یہ تھی آج کی سٹوری اسی کے ساتھ مجھے جازت دیجئے گا ملتے ہیں انشاءاللہ نیکس ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ تب تک کے لیے